اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ اور اہم ترین ویڈیو ہے آپ نے یہ انڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ اگر آپ نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے تو اس ویڈیو میں میں وہ معلومات دینے جا رہا ہوں جس کے بغیر آپ آٹھ فروی کو کچھ کر نہیں سکتے یہ ساری محنت یہ ظلم جبر جو برداشت کیا گیا ہے نفرتوں کے بیج بوئے گئے ہیں عمران خان کے مخالفین کی طرف سے جو عوام دشمنی کی گئی ہے یہ سب رائے گا جائے گا اس کا کوئی جواب عوام کی جانب سے نہیں آئے گا اگر آپ نے یہ سٹیپ نہ کیا صحیح طرح سے آپ کو وہ معلومات دینے جا رہا ہوں جو ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پلین جو سامنے آیا ہے جو اپنے ایک ٹاؤٹ نے ایک ویڈیو کے ذریعے عوام کو ڈرانے کی کوشش کی ہے وہ پلین ہے کیا وہ بھی آٹھ فروری کے لیے پلین ہے اس سے بھی آپ کو اگاہ کرتا ہوں لیکن ایک بریکنگ نیو سن لیں سائفر کیس میں سب سے بڑے گواہ یہ لے کر آئے تھے عاظم خان کو جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے اٹھائیس اگست کو ایک بیان دیا تھا جب انہیں اغواہ کیا گیا تشدد کیا گیا تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا ایک بالی بیان اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جلسے میں سائفر لہرائی تھا سائفر کی تحریر پڑی تھی لیکن جب عمران خان کے سامنے عدالت کے روبرو انہوں نے بیان دیا قرآن پہ حلف اٹھا کے تو وہ اپنے اس بیان سے مکر گئے ہیں کوٹ ریپورٹر نے اس کو بریک کیا ہے عاظم خان کے روبرو یہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان کے روبرو یہ بیان دیتے ہیں کہ عمران خان نے کاغذ کا ٹکڑا لہرائی تھا وہ نہیں جانتے کہ یہ سائفر تھا یا کچھ اور تھا یعنی سائفر کیس بھی ردی کی ٹوکری میں چلا گیا جبکہ جج بشیر بھی چھوٹیوں پہ جا رہے ہیں تو توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ ردی کی ٹوکری میں جانے والے ہیں کیونکہ اگر جج ہی نہیں سننا چاہتا کیس تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کے خلاف بنائے گئے سارے کیسز کوڑے کے ڈبے میں جائیں گے اب آتے ہیں اہم ترین معلومات کی طرف جو سب پوچھنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف کی ویب سائٹ ہے انصاف پی کے اور پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس ڈاٹ کام یہ دو ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو یہ ساری معلومات مل جائیں گی جو لوگ مجھ سے بھی بار بار سوال پوچھ رہے ہیں آپ نے اس پر این اے ون لکھ کر این اے ون چترال سے مثلاً عبداللطیف امیدوار ہیں اگر آپ نے مزید کسی حلقے کی معلومات لینی ہے تو آپ کلک کریں گے آپ اپنا حلقہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس کا امیدوار اور اس کا نشان آ جائے گا پھر اس میں اگر مزید کلک کریں گے تو پی ٹی آئی کا ویٹس ایپ چینل آپ جوائن کر سکتے ہیں اور یہاں سے ویو کر سکتے ہیں تو اس چینل کے ذریعے ہر حلقے کی معلومات آپ کو مل جائیں گی اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہر ہر حلقے کا اپنا اپنا ویٹس ایپ چینل بنایا گیا ہے تاکہ جب آپ یہ معلومات لیں آپ وہ چینل جوائن کر لیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھی لوگ جوائن کر سکتے ہیں صرف پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے صرف اپنے حلقے کا چینل جوائن کریں اس طرح سے معلومات سٹیم لائن رہیں گی کنفیویون نہیں ہوگی اور آپ کو پتہ چل جائے گا پھر اگر آپ نے پنجاب کی پرویجنل اس عمری سے متعلق جاننا ہے تو آپ نے پی پی لکھنا ہے تو آپ کو وہاں کے تمام پی ٹی آئی امیدواروں کی معلومات مل جائیں گی اگر آپ نے خیبر پختونخواہ سے متعلق جاننا ہے تو آپ پی کے لکھ کے آگے اپنے حلقے کا نام لکھیں تو آپ کو اس سے متعلق مکمل معلومات مل جائیں گی گو ابھی تک کچھ حلقوں کے انتخابی نشان ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوئے لیکن اگر آپ وہاں کا ویٹس ایپ چینل جائن کریں گے تو آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی کیونکہ ہر حلقے کا مختلف ویٹس ایپ چینل بنایا گیا ہے اور بہت جل یہ ساری معلومات ایک ایپ کے ذریعے جو انڈروائیڈ پر بھی اویلیبل ہے اور ایپ سٹور میں بھی اویلیبل ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح سے معلومات آپ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ نکالا گیا ہے لیکن ویٹس ایپ جائن کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اس دن انٹرنیٹ بند کر سکتے ہیں سلو بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میسج ویٹس ایپ پر سلو سے سلو نیٹ میں چلا جاتا ہے آپ تک ہر معلومات پہنچتی رہیں گی کیونکہ اطلاعات یہ ہیں اور اب اسی سے کنیکٹڈ ان کے پلان کی طرف بھی آتے ہیں کہ منصوبہ سازوں نے اگلا پلان کیا بنایا ہے ناظرین کرام ان کا پلان یہ ہے کہ الیکشن والے دن اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد نیٹ کو یا بند کرنا ہے یا انتہائی سلو کر دینا ہے یہ کرنا کیوں ہے یہ آپ سن لیں جو لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے خواتین زیادہ ہوں گی نوجوان زیادہ ہوں گے پلیس لاٹھی چارج کرے گی وہاں پر نون لیگ کو فری ہینڈ دیا گیا ہے پنجاب میں چند میں پپلز پارٹی کو فری ہینڈ دیا گیا ہے جو شہری علاقے ہیں کراچی ہیدر آباد کے وہاں ایم کیو ایم کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ آپ ماریں لوگوں کو ان پر حملہ کریں آپ کو سب اجازت ہے اب جب یہ ماریں گے تو وہاں کیونکہ تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہی ہاوی ہوں گے تو نو مئی کے فالس فلیک کی طرح پی ٹی آئی کو دہشتگرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے گا پی ٹی آئی پر پھر مقدمے بنائے جائیں گے اور اس چیز کا بہانہ بنا کے آزاد امیدواروں کو اغوا کیا جائے گا جو الیکشن جیت جائیں گے اور پھر ان سے پارٹیاں تبدیل کروائے جائیں گی یہ منصوبہ ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے اور وہ لڑائی جھگڑے سے بچے گی اور آپ کی تعداد آپ کو لڑائی جھگڑوں سے بچائے گی جب تعداد برابر ہو تو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ تعداد میں سو ہوں اور اگلے بیس ہوں تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ ان کو کابو کر سکتے ہیں تاکہ کوئی دنگا فساد نہ ہو توڑ پھوڑ نہ ہو اور آپ ہر چیز کو کنٹرول کر سکیں آپ نے نہ صرف ووٹ ڈالنا ہے بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے حماد حضر نے بڑا زبردست کل پی ٹی آئی کے ورچول جلسے میں ایک میسیج دیا کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ جب پولنگ مکمل ہو جاتی ہے اور پریزائیڈنگ افسر لے کر نکلتا ہے تھیلے تو آر او کے دفتر پہنچنے سے پہلے پہلے ہی وہ تھیلے تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ تھیلے راستے میں بدلنے سے آپ لوگوں نے روکنا ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پریزائیڈنگ افسر جب نکلے تو تھیلہ آر او کے دفتر تک پہنچائے کہیں پر غائب نہ ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا دھاندلی کا طریقہ ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں پورا پورا تھیلہ بدل دیا جاتا ہے اور پھر آپ بے شک دوبارہ گنتی کرواتے رہیں کچھ پتا نہیں چلتا ہر چیز بڑی فنکاری کے انداز میں کی جاتی ہے یہ میرا کام تھا آپ کو بتانا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے اور آپ نے ناکام کیسے بنانا ہے عمران خان نے دوبارہ بھی یہ بتایا ہے کہ وہ آخری گین تک لڑیں گے ایک بھگوڑے کو واپس لاکر مسلط کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگر آپ حالات دیکھیں تو تحریک انصاف کے خلاف ہیں سسٹم سارا جس نے ووٹ گننے ہیں یعنی جو امپائر ہیں وہی خلاف ہیں اور جو مرضی نتیجہ اناؤنس کر دیں آگے قاضی بیٹھا ہوا ہے اب تو یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں جب مذاکرات کر رہی تھی پی ڈی ایسے تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ عمرتہ بندیال ریٹائر ہو جائیں اور قاضی فائزی سا چیف جسس بن جائیں تو ہم الیکشن کروانے کے لئے تیار ہیں وہ اس لئے تھا کہ جس طرح کی دھاندلی کرنی ہے اگر کوئی حلالی چیف جسس بیٹھا ہوا تو وہ دھاندلی کے منصوبے کو بے نکاب کر دے گا یا تو روک دے گا یا وہ حلالی چیف جسس تمام الیکشن کو کل ادم قرار دے دے گا کیونکہ اگر تحریک انصاف جو ایک پارٹی ہے اس کے لئے آئین پر ایک ایسا فیصلہ آ گیا کہ بلے کا نشان لے لیا گیا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے اس کی خلاف ورزی پر کیا سارا الیکشن کل ادم قرار نہیں پائے گا اگر حلالی چیف جسس ہوا تو وہ قرار دے دے گا یہ لیکن اب ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا کیونکہ اب جو چیف جسس بنا بیٹھا ہے وہ چوروں ڈاکوں کا اسیر ہے وہ ڈیلیں کر کے اپنی لندن کی جہدادیں بچانے کے لئے ان کا کانہ ہوا بیٹھا ہے اس لئے ایسی کسی چیز کی امید نہیں ہے اس لئے اب جو مرضی دھاندلی یہ کرنا چاہیں کریں گے لیکن تعداد آپ کی زیادہ ہے یہ کسی بھی قوم کے لئے شرم کا مقام ہے کہ وہ اسی ہوں اور آگے بیس کھڑے ہوں مخالفین اور اسی ہار جائیں میرا نیک خیال کہ قوم اب ہارنے کے موڈ میں ہے اور تب جب تعداد بھی زیادہ ہے نوجوان بھی آپ کے ساتھ ہیں گرم خون بھی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کیسے شکست کھا سکتے ہیں اس دن اتنی پولیس یا اتنی سیکیورٹی ایجنسز ہوں گی نہیں کہ آپ کو روک سکیں کیونکہ آپ پانچ سے چھے کروڑ اس دن سڑکوں پر ہوں گے سیملٹینسلی سڑکوں پر ہوں گے کیا پانچ چھے لاکھ یا دس لاکھ لوگ آپ کو روک سکتے ہیں پانچ چھے کروڑ کو روکنا تقریباً ناممکن ہے اس لئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ابھی آگے مزید خبریں آئیں گی کہ دیکھیں آزاد امیدوار تو پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے زرداری خرید لے گا جہانگیر ترین خرید لے گا اس کا جہاز چلے گا اور سب اس کے ساتھ چلے جائیں گے آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور ووٹ دینا ہے انتخابی نشان کیسے ڈھونڈا ہے وہ میں بتا چکا ہوں اب ناظرین اکرام آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یہ الیکشن نہیں ہے یہ پاکستان کی آزادی اور غلامی کے درمیان فیصلہ کن ایک جد و جہد ہے اور یہ بہت بڑا مارکہ ہے جنگ آپ جیت نہیں جائیں گے لیکن ایک مارکہ جیت لیں گے جو آپ کو جیت کی طرف لے جائے گا اور اس کے بعد عمران خان آزاد ہوگا اور اس جد و جہد کو آگے لے کر چلے گا پھر ظاہر ہے کہ وہ خود گائیڈ کرے گا کہ آگے کیا کرنا ہے قوم نے لیکن منزل قریب تر ہو جائے گی اگر آپ نے آٹھ فروری کو فیصلہ کن کردار ادا کیا اور ان ڈاکووں کو اور ان ڈاکووں کے سہولتکاروں کو شکست دے دی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا